بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں محمد عمران ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اتلی میں پی ایڈی کے مختلف سکالرشپ انناؤنس ہو چکے ہیں آج کی ویڈیو اتلی کی سب سے مشہور اور قدیم انورسٹی انورسٹی اور بلانگرہ میں پی ایڈی پروگرام کی ڈیٹیل اور ان کی اپلیکیشن ایویلویشن کرائیٹیریہ کے بارے میں ہے جب آپ انورسٹی اور بلانگرہ کی سائٹ پہ جائیں گے تو آپ ٹیچنگ پہ کلک کریں جیسے ہی آپ ٹیچنگ پہ کلک کریں گے تو ڈیفرنٹ ٹیبز اپیئر ہو جائیں گے اس میں آپ پی ایڈی پروگرام پہ کلک کریں جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایک نیا ٹیب اوپل ہو جائے گا کچھ اس طرح نظر آئے گا اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ پچاس ڈیفرنٹ پی ایڈی پروگرام کی ڈیٹیل بتائی گی ہے پچاس ڈیفرنٹ پروگرام میں سکولرشپ آناؤنس ہو چکے ہیں اس میں آپ کسی بھی پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اکرڈنگ تو یہ اکڈامک بیکگراؤنڈ مثال کے طور پر ہم نینو سائنس پر میڈیسن اینڈ دا انوارمنٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم فار مور انفرمیشن پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے پر ایک نیر ٹیب اوپن ہو جائے گا جس میں اس کا اکڈامک سبجیکٹیر کے بارے میں بتا جائے گا گوارڈینیٹر کے بارے میں بتا جائے گا لینگویج کے بارے میں اور اس کی اپلیکیشن ڈیل لائن کے بارے میں اپلیکیشن ڈیل لائن نو جون دو ہزار پائیس ہے اس وقت آپ لوگ کو پی اے ڈی پروگرام ٹیبل پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو ایک فائل دونلوڈ ہو جائے گی اس فائل کو جب آپ اوپن کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح نہ جائے گا اس میں نمبرہ پوزیشن کے بارے میں انفرمیشن دی جائے گی نمبرہ پوزیشن جو اویلیبل ہیں اس میں دیکھیں آپ لوگوں کو تین نمبرہ پوزیشن نظر آ رہی ہیں جو اوپن ہیں جو کسی بھی ٹاپک کے حساب سے نہیں ہے یہ اوپن پوزیشن ہوتی ہیں اور ایک پوزیشن جو ہے وہ ٹاپک وائز ہے اس پوزیشن پہ وہی لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جن کا اور اسے بیگراؤنڈ جو ہے وہ اس سے ہم ابھی اس کی اپلیکیشن ایہ ایویشن کرائیٹیریہ کی طرف جاتے ہیں بارے میں بتاتا چلوں کہ ففٹی مارکس اس کے پری انٹرویو ہوتے ہیں اور ففٹی مارکس انٹرویو کے ہوتے ہیں پری انٹرویو کالیفکیشن ایویشن ہے اس کو ڈیفرنٹ کیا گیا ہے جس میں دس نمبر جو ہیں وہ آپ کے اکڈامک بیگراؤنڈ کو دیئے گئے ہیں کنسسٹینسی آف تیسیز ایب سٹیکٹ ویڈیور پی ایڈی پروگرام مین ٹاپک اس کو بارہ نمبر دیئے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا تیسیز کا جو ایب سٹیکٹ ہے ماسٹر کے تیسیز کا ایب سٹیکٹ وہ پی ایڈی پوزیشن کے ساتھ اور لیپ کرتا ہے تو اس کے بارہ نمبر ملیں گے پرسنل سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے بیس نمبر ہے پرسنل سٹیٹمنٹ میں آپ لوگوں نے اپنے ایک ڈیمیٹ میکرون بتانا ہے آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس پوزیشن پہ کیوں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس پوزیشن کے لیے کیوں ریجیبل ہیں اور آپ اس ویورسٹی میں کیوں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے ضروری ڈاکمنٹ اس میں پرسنل سٹیٹمنٹ ہے پبلیکیشن کے دو مارکس ہیں اور اگر آپ نے کوئی پرائز ون کیا ہوا ہے اگر آپ ان کو کوئی لیپٹاپ ملا ہوا ہے اگر آپ ان کو کوئی سکالرشک ملا ہوا ہے تو اس کے ایبیڈنس پروائی کرنے پر آپ ان کو چھے نمبر ملیں گے جس کیس میں تیس نمبر ہوں گے وہ ہوگا انٹرویو میں اپیر ہونے کے لیے انٹرویو کے لیے آپ ان کو ٹائم اور لنک پروائی کر دیا جائے گا جس میں پانچ نمبر جو ہیں وہ آپ ان کو آپ ان کی ایویلیویشن ہوگی انگلیش لینگویج پروفیشنسی چیک کرنے کے لیے اور فورٹی فائیڈ مارکس کا آپ لوگ کا انٹرویو ہوگا جس میں آپ لوگ کے تیسز کے بارے میں کسٹن کیا جائے گا بکاز آپ لوگ اپنے تیسز کا ایبسٹیکٹ انہیں پروائی کر دیں گے تو وہ اس ٹائٹل اور اس ایبسٹیکٹ سے آپ لوگ سے اس پسٹن پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا ہے جو ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے اس سے بھی سوال ہو سکتے ہیں کس طرح آپ اس کام کو کریں گے اس کے بارے میں بھی سوال ہو سکتے ہیں تو اس طرح وہ انٹرویو کنڈک کرتے ہیں تھانکیو سو مچ بیسٹ اف لک اللہ حافظ موسیقی